اچھا بی جے پی جو ہے وہ ٹارگیٹ دے رہی ہے خاص طور سے بی جے پی کیا بلکہ پرائی منسٹر اور پرائی منسٹر ہی بی جے پی ہیں اور بی جے پی پرائی منسٹر یہ تو سب جانتے ہیں ڈی اے جو ہے وہ چار سو اور بی جے پی تری سیونٹی اور تری سیونٹی کا اشارہ جو ہے وہ ظاہر طور پر بہت کلیر ہے اور اشارہ ہے وہ تری سیونٹی کو ہٹا دینا جمہو کشمیر سے وہ کلیرلی بولتے ہیں وہ ایجنڈے میں تھا بی جے پی کے شروع سے ہی وہ چھپا ہوا کوئی معاملہ ہے نہیں مگر ابھی ایک تو یہ ہے صاحب کی یہ جو تری سیونٹی کا معاملہ ہے یا چار سو سیٹے پلس ہو رہی ہیں انڈی اے کی جیتنے کی بات کر رہے ہیں تو ساؤت میں پارٹی تھوڑا کمزور نظر آتی ہے یہ آپ بھی یہاں رہ کر کے گئے ہوں گے تھوڑا محسوس کیا ہوگا حالانکہ ووٹ پرسنٹیج اسمبلی انتخابات میں بڑھا ہے آپ کی جو ہے یہاں پر سیٹے بھی ٹھیک تھاک ہیں مطلب پارلیمنٹ میں بھی تو کس طریقے سے مطلب یہ جو ساؤت کا قلعہ ہے اس کو کیسے فتح کیا جائے گا اور کیا کچھ اسٹریٹیجی ہے اس کی دیکھیں اسٹریٹیجی تو میں نہیں بتا سکتا مجھے جتنی جانکاری ہے آگے آنے والے دنوں میں جو ہے کائی پلٹ جائے گا اور ساؤت میں بھرتی جنتہ پارٹی اُبھر کے بہت بڑی پارٹی آئے گی جس بات کا آپ انداز بھی نہیں کر سکتے ویسا نزلٹ آئے گا اس لیے کہ ہم نے جو الیکشن کے لیے اور جو پلاننگ کی ہے وہاں پر اس طرح سے سٹریٹیجی کی نشیٹیو لیا ہم نے اس طرح سے الائنس کے لیے اور جو اور بھی بہت سارے ایسے ڈسل لیں گے جسے زمین میں پہنچنا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا ہم کو لوگوں تر اب آپ دیکھئے جو بھی تامیل آڈو میں جو آدم پردان منطری جی کا وزیراعظم کا جو یہ ہوا ابھی روڈ شو آپ نے اتحاس کو نہیں دیکھاؤ گئے اتنا روڈ شو تو وہاں کے لوگ کے لیڈر کے لیے ظاہر ہے لوگوں میں لوگ پریتا بڑھ رہی ہے لوگوں میں وہ کمفٹ اور جو کانفیڈنس بڑھ رہا ہے اور ہم اس بار سوٹ میں مطلع ہم نے پچھلے بار سوٹ کا پورا جو ہے تیس سٹی تھی اس بار آپ دیکھیں ہماری بہت سٹی آئیں گے سوٹ سے پچھلے بار ہمارے رسٹکٹی تھے تھے تھٹی پہ اس بار جو ہمارے جو کیلکولیکشن کے حساب سے بہت زیادہ آئیں گے اور تین سو ستر بھارتی جنتہ پارٹی کا ٹارگیٹ ہے لیکن چار سو نہیں چار سو پلٹس ہم نے کہا ہے تو ہمارا ہو سکتا ساڑھ چار سو بھی ہو سو چار سو بھی ہو چار سو بھی ہو چار سو بھی ہو چار سو تیس چار سو چار سو چالس کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن چار سو کے پار جائے گا اینڈیا کا یہ پکی بات ہے اور ہم نے زمین میں جو رسپانس دیا ہے یہ کسی آرٹکل 370 سے ریلیٹیڈ نہیں جو زمین میں جو ہم نے رسپانس جو فیڈبیک میکنیزم ہے جو رسپانس بلا ہے اس رسپانس کے بیسیس پہ ہمیں ایسا لگتا ہوں جو ہم لوگ ہم وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو بڑے بڑے نیتاؤں کی بات نہیں سنتے بلکہ انڈیپنڈنٹ جو بلکل جو انڈیپنڈنٹ ہو کسی طرح ویسے سروے کراتے ہیں جس کی جانکاری کسی کو نہیں ہوتی ہے اور پھر ہمارے پرنا پرمک جو ہوتے ہیں جو بودھ کے لیول کے جو ہمارے کارے کرتا ہے ان کا فیڈبیک جو ہر گھر سے لے کے آتے ہیں دونوں کو میچ کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے بیسیس پہ چنتن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں کمیاں ہیں کہاں رسوسز موبلائز کرنا چاہے کہاں اپنے لوگوں کو زیادہ لگانا چاہے کہاں زیادہ افرٹس کرنا چاہے تو جس طرح سے سٹیٹیجک اپروچ ہوتا ہے ہمارے پارٹی میں میں نے دیکھا نہیں ہوگا کسی آپ نے مشاہد ایسا نہیں دیکھا کس طرح سے ہمارے سینل لیڈرشپ کام کرتے ہیں ان کو جتنی زیادہ پرکڑ ہوتی ہے اپنے ایک ایک چھوٹے 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 انفرمیشن کے بارے میں کسی پولٹیکل پارٹی کے جو مکھیا بھی ہے ان کو بھی اس وقت کا انراز نہیں ہوتا ہوگا